مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکارا سلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین وناظرین مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب بھائیوں اور بہنوں کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسئلہ کا عنوان ہے کیا دلہن میکپ کے لئے بیوٹی پارلر جا سکتی ہے مسلم لڑکیوں کا بیوٹی پارلر جانا کیسا ہے دراصل آج کے لڑکیاں عمر دراز خواتین خصوصا دلہن میکپ اور اپنے آپ کو سجانے اور سوارنے کے لئے بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور اپنے بھویں بھی مندواتی ہیں تو کیا مسلم لڑکیوں اور عورتوں کا بیوٹی پارلر جا کر میکپ کرانا جائز ہے بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس بیماری میں ہمارا دندار گھنانا بھی مبتلا ہے جواب غور سے سنیے آج کل بیوٹی پارلر کے نام سے جو مراکز اور سنٹر بنے ہوئے ہیں ان میں عموماً بے پردہ فاسق اور فاجر آزاد خیال عورتیں بلکہ بعض جگہ غیر مسلم خواتین ان مراکز اور سنٹرز کو چلاتی ہیں ان کے سامنے کسی دندار اور مسلم خواتین کے لیے اپنے جسم کو کھولنا انتہائی بغیرتی کی بات ہے بعض جگہ تو یہ کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں کسی خاتون کے لیے اجنبی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کر جانا حرام ہے اس لیے ایسے سنٹرز میں جا کر میکپ کرانا اور کروانا حرام ہوگا نیز بیوٹی پالرز سے زنت حاصل کرنے کے بعد اکثر اوقات نمازیں ادا کرنا دشوار ہوتا ہے بعض ایسے رنگ روغن استعمال ہوتے ہیں جو وضو اور غسل مکمل ہونے سے معنی اور رکاوٹ بنتے ہیں بعض دفعہ خواتین وضو اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ اس سے زینت میں فرق آ جاتا ہے ہاتھ چہرے وغیرہ پر لگا ہوا رنگ روغن اتر جاتا ہے اس لیے بیوٹی پالرز سے نکلنے کے بعد وضو نماز سے در رہتی ہے حالانکہ پہلے وہ نماز کی پابند ہوتی ہے بعض دفعہ خواتین خلاف شرعہ بال اور بھویں بنواتی ہیں اس میں مردوں سے مشابت اختیار کرتی ہیں ان کی علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکا تو ہم نے فرمایا کہ بیوٹی پالرز میں جا کر میک اپ کروانا محض فیشن پرستی تصنع فضول اور اسراف ہے جس سے اجتناب لازم ہے عورت کو جو بھی زنت کرنی ہے اپنے گھر میں ہی کرنی چاہیے خاص اسی مقصد سے بیوٹی پالر جانا مستقل فتنہ اور بے حیائی و بے غیرتی ہے اور بھووں کے بال مڑوانا بھی ناجائز ہے احادیث میں اس کی سخت ممانت آئی ہے البتہ شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے شوہر کو خوش کرنے کے لیے زیب و زنت اختیار کرنا شرعن جائز بلکہ مستحسن ہے اس کے لیے شادی سے پہلے دلہن کا کسی دندار خاتون کو خود اپنے گھر بلا کر مناسب میک اپ کروائے جا سکتا ہے اسی طرح اگر کسی عورت کی بھویں ایسی گھنی ہوں کہ بری معلوم ہوتی ہوں تو شوہر کی خوشنودی کے لیے انہیں باری کرنے کی گنجائش ہے بہرے کیف مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو اگر خوش کرنا ہے تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں آپ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سوارنا سجنا سورنا تزین اختیار کرنا بلکل بہتر چیز ہے لیکن اس کے لیے بیوٹی پالر کا سہار لینا بددین اور فاجر و فاسق عورتوں کے سامنے جسم کھول کر کے اپنے آپ کو سوارنا عرائش و زبائش کرنا تو شریعی اعتباس قطع درست نہیں ہے اور مردوں کے سامنے جسم کھولنا تو سراسر حرام ہے امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ